لہور میں سب انسپیکٹر پر وکلا کا تشدد چیف جسٹس آف پاکستان نے نوٹس لے لیا آئی جی پنجاب دینہ اکتوبر کو ریپورٹ سمیت طلب چیئرمن پاکستان بار کاؤنسل لہور جسٹک بار کے صدر اور جنرل سیکرٹری کو نوٹس آزادی صحافت پر ایک اور حملہ بہاولپور میں غنڈوں کا 24 نیوز اور روحی کے دفاتر پر دھاوہ توڑ پھوڑ بیورو شیف محسن الملک پر تشدد حملہ آور ابراہیم خود کو جج کا بیٹا ظاہر کرتا رہا صحافتی تنظیموں کا حملے پر اظہار تشریف مزیرالا پنجاب سردار عثمان بوزار کا بہاولپور میں 24 نیوز اور روحی ٹی وی چینل کے دفتر پر حملے کا نوٹس تحقیقات کا حکم آر پیو بہاولپور سے ریپورٹر لب کہتے ہیں یہ آزادی صحافت پر حملہ ہے کراچی کلفٹڈ میں مشتہل افراد کا موبائل شاپ کے مالک پر تشدد ملزبان کے قلاف مقدمہ گرج اقدام قتل تشدد اور ہنگامہ رائی کی دفات شامل لاہور میں وزیر آزم کی رہائشگاہ کے باہر پنجاب وکیشنل ٹریننگ کانسل کے برطرف اسادسہ کا احتجاج کنال روڈ بلوک پولیس اور مظاہرین میں دھک نمپیل متعدد افراد گرفتار وزیر آزم امنام خان ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچ گئے گورنر اور وزیر آلہ سے ملاقاتیں یہ صوبائی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کریں گے وزیر آزم سو روزہ پلان پر عمل درابط کا جائزہ بھی لیں گے وزیر آزم کو کلین اور گرین پنجاب اور نئے بلدیاتی نظام پر پیش رفت سے آگاہ کیا جائے گا شہباز شریف تی گرفتاری کے بعد جاتھ عمرہ میں شریف امری کی بڑی بیٹھک نواز شریف تی حمزہ شہباز اور ایمان شہباز کی ملاقات مریو نواز بھی موجود اور پوزیزن لیڈر کی گرفتاری کے بعد کی صورتحال کا جائزہ گیس کی قیمت بڑھنے کے بعد سی این جی بھی مہنگی ہو گئی قیمت 82 روپے سے بڑھ کر 104 روپے کلو ہو گئی سی این جی اسوسییشن کا کہنا ہے ہماری درخواست پر کوئی شنوائی نہیں ہو رہی مجبور کر کے قیمت بڑھائی گئی کراچی ٹرانسپور اتحاد کے صدر کا ہردال کرنے کا اندیا ارشاد بخاری کا کہنا ہے مشابرت کے بغیر گیس بننگی کی گئی ہے کرایا نہ پڑھایا تو گاڑی کھڑی کر دیں گے گجہ والا میں دھواں پھیلنے والی ستر فیکٹیوں کی بندش کے قلاب مزدوروں کا احتجاج شیخ اپرا روڈ ٹرافک کے لیے بند مزدوروں کا کہنا ہے حکومت فیکٹیوں بند کر کے معاشی قتل کر رہی ہے خیبر پختنخواہ میں مزید تیس بینامی اکاؤنٹس کا سراغ مل گیا منگورا میں ایک اکاؤنٹس سے نوے کروڑ کی منتقلی تین ملزم گریفتار ایف آئیے کی تحقیقات جاری پاکستان کی افغان حکام سے معاملات تیپ آ گئے جلال آباد میں پاکستانی سفادت خانہ قل سے کھلے گا افغانستان کی سیگیروٹی دینے کی اقین دہان پاکستان اور ایف ایٹی ایف ایشیا پیسفک گروپ کے حتمی مذاکرات آج سے شروع ایف ایٹی ایف کا وفت انصداد منی لانڈرنگ اقدامات کا جائزہ لے گا دہشت گردوں کی مالی مابنت روکنے کی اقدامات کا بھی جائزہ لیا جائے گا کراچی میں گرمی کے دیرے سمندری ہوائیں بھی مکمل بند شہر قائد میں شرید گرمی پارہ چالیس ڈگری تک جانے کا امکان خلیج بینگول اور بہرہ یارب میں ہوا کا کم دباؤ توفان کا باعث بن سکتا ہے محکمہ موسمیہ کا انتباہ کراچی میں سنڈے کو فنڈے چھٹی گروز شہریوں کے ساحل پر سیر سپاٹے کسی کی گھرزواری تو کسی کی سمندری لہروں سے چھیڑ چھاٹ چشتیاں میں اتضاب گردی کا واقعہ رشتہ دار نے خاتون پر تیزہ پھینک دیا خاتون کے جسم کا ستر فیصد سے زائد کا حصہ متاثر تشویش ناک حالت میں اسپتال داخل کراچی میں ڈیم فنڈ کے لیے ومن سائیکل ریس کمزا بروچ کے نام مفاتح سائیکلسٹ نے پندرہ کلومیٹر کا فاصلہ چودہ منٹ بارہ سیکنڈ میں تے کیا سائیکل ریس میں پینتیس خوادین کی شرکت اور آئی سی سی وولڈ کپ ٹراپی کا پاکستان میں سفر چاری کھراچی کے نیشنل سیڈیم میں ٹراپی گروہ نمائی مہتہ پیلس میں بھی مون دکھائی ٹراپی کل پگلا دیش پہنچائی جائے